السلام علیکم ایوریون ڈیر سٹوڈنٹ قائدی ازمی یونیورسٹی اسلام آباد میں واقعہ گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے یہ انیس سو ستا سٹھ میں اسلام آباد یونیورسٹی کے نام سے نیشنل اسمبلی کے ایکٹ کے ثروث سٹیبلش کی گئی قائدی ازمی یونیورسٹی کا اسلام آباد کے علاوہ اور کسی بھی شہر میں کیمپس نہیں ہے قائدی ازمی یونیورسٹی کی طرف سے انڈر گریجوئیٹ پروگرام میں سال میں ایک ہی مرتبہ اڈمیشن اوپن کیے جاتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ قائدی ازمی یونیورسٹی اسلام آباد کے اڈمیشن 2021 سے متعلق کمپلیٹ انفرمیشن پروائیڈ کریں گے قائدی ازمی یونیورسٹی 2007 سے لے کر 2016 تک ایچی سی کی رینک کے مطابق پاکستان کی تمام یونیورسٹی میں اوورال نمبر ون پر رہی ٹائم ہائر ایڈیوکیشن ورڈ یونیورسٹی رینک 2020 کے مطابق قائدی ازمی یونیورسٹی کو ایشیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹی میں رینک کیا گیا اور اسے پاکستان کی نمبر ون یونیورسٹی قرار دیا گیا اس کے علاوہ کیو ایس ورڈ یونیورسٹی رینک کے مطابق قائدی ازمی یونیورسٹی پوری دنیا میں 378 نمبر پر رینک کرتی ہے قائد اعظم یونیورسٹی نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ٹاپ کلاس یونیورسٹی میں کنسیڈر کی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم قائد اعظم یونیورسٹی کے پچھلے سال کے آفر کیے گئے پروگرام کی میرل لیسٹ ٹیسٹ، کیرائٹ ایریا، فیس ٹیکچر اور نمبر آف سیٹس جو یونیورسٹی کسی بھی پروگرام کے لیے آفر کرتی ہے اس کی بات کریں گے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ نے بی ایس میں ایڈمیشن لینا ہے یا پھر ٹو تھوزن ٹونٹی ٹو کے کسی بھی پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہے تو پھر آپ کو کتنی محنت کرنا پڑے گی قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن فال ٹو تھوزن ٹونٹی ون میں تمام پروگرام کے ایڈمیشن ایک ساتھی سٹارٹ کیے گئے تھے قائد اعظم یونیورسٹی میں ٹو تھوزن ٹونٹی ون سے پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ انڈرگریجوئیٹ پروگرام بی ایس پروگرام کے علاوہ ڈاکٹر آف فارم ایسی بی ایس کے ففت سمیسٹر ایم ایس اور ایم فل پی ایچ ڈی کے پروگرام میں الگ الگ ایڈمیشن سٹارٹ کیے جاتے تھے یعنی ان تمام کے الگ الگ نوٹیفکیشن جاری ہوتے تھے اور سب کی الگ الگ ڈیڈلائن ہوتی تھی لیکن ٹوزن ٹونٹی ون میں ایسا نہیں ہوا ٹوزن ٹونٹی ون میں قائد اعظم یونیورسٹی کی جانب سے تمام پی ایچ ڈی پروگرام دیکھ ہی نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اور سب کے ایک ساتھی ایڈمیشن سٹارٹ کیے گئے ان میں سب سے پہلے انڈرگریجوئیٹ مورننگ پروگرام کی بات کریں جس میں ریگولر سیلف بناس کی بیسس پر اپلائی کرنے کی آخری طریق پندرہ سپتمبر تھی اور پچھلے سال جو پروگرام آفر کیے گئے ان میں شامل فکیلٹی آف بیالوجیکل سائنس میں بائیو کمیسٹری، بائیو انفرمیشن، بائیو ٹکنالوجی، بواتنی، انوائرمنٹل سائنس، مائکرو بیالوجی اور ڈاٹر آف فارمیسی اور زوالوجی شامل ہے فکیلٹی آف نیچرل سائنس میں کمیسٹری، کمپیوٹر سائنس، الیٹرونکس، گرافک، انفرمیشن، ٹکنالوجی، میتھامیٹکس، فزیق اور سٹیٹسٹیٹک شامل ہے اور اسی طرح فکیلٹی آف سوشل سائنس میں ایتھا پالوجی، بزنس آف ایڈمنیسٹریشن، اکنومکس، ہیسٹری، انٹرنیشنل ریلیشن، ایل ایل بی، پاکستان سٹیڈی، پولٹیکل سائنس، پبلک ایڈمنیسٹریشن اور سوسیالوجی کے سبجیکٹ شامل ہیں اس کے علاوہ اگر انڈرگریجویٹ میں ایوننگ بیسس پر سیلف فنانس پر اپلائی کیا جا سکتا تھا جس میں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 15 سپتمبر تھی اور آفر ہونے والے پروگرام میں شامل فکیلٹی آف بیالوجیگل سائنس میں بائیو کمیسٹری، بائیو ٹکنالوجی، بواتنی، انوائرمنٹل سائنس، مایکرو بیالوجی، زوالوجی اور اس کے علاوہ فکیلٹی آف نیچرل سائنس میں جیوگرافی، الیکٹرونکس، کمیسٹری، انفرمیشن، ٹکنالوجی، میتھامیٹکس، پزیکس اینڈ سٹیٹسٹیٹکس کے سبجیکٹ شامل تھے اور فکیلٹی آف سوچل سائنس میں یہ تمام سبجیکٹ آفر ہو رہے ہیں یاد رہے کہ یونیورسٹی کی طرف سے بائیو انفرمیشن، ڈاکٹر آف فارمیسی، کمپیوٹر سائنسز، ہسٹری، انٹرنیشن ریلیشن اور LLB اور پولیٹیکلز کے پروگرام صرف مارننگ میں یہ آفر کی جاتی ہیں اور یہ تمام پروگرام ایوننگ میں آفر نہیں کیا جاتے اس کے بعد ایسے طلبات جنہوں نے 14 ویر ایڈیوکیشن کمپلیٹ کر لیا وہ بی ایس کے 5 سمیسٹر میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اسی طرح ایسے کینگیٹ چار سمیسٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے بی ایس کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں آفر ہونے والے پروگرام میں شامل فکیلٹی آف بیالوجیکل سائنس میں بائیو کمیسٹری، بائیو انفرمیشن، بائیو ٹکنالوجی، بوارٹنی، انوائرمنٹل سائنس، میکرو بیالوجی شامل ہے اور اس کے علاوہ فکیلٹی آف نیچرل سائنس میں کمیسٹری، کمپیوٹر سائنس، الیکٹرونکس، گرافکس، انفرمیشن ٹکنالوجی، میتھمیٹکس، فزیکس، انڈ سٹیٹس، سٹیٹکس کے سبجیکٹ شامل ہے اور اسی طرح فکیلٹی آف سوچل سائنس میں بھی یہ تمام پروگرام آپ دے سکتے ہیں یہ پروگرام پنجاب یونیورسٹی آفر کر رہی ہے اس کے علاوہ یونیورسٹی کی طرف سے ایمفل پروگرام بھی آفر کیے جا رہے ہیں جن میں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ تیس اگست تھی یونیورسٹی کی طرف سے فکیلٹی آف بیالوجیکل سائنس، فکیلٹی آف نیچرل سائنس اور فکیلٹی آف سوچل سائنس میں ڈیفرنٹ پروگرام میں ایمفل آفر ہو رہے ہیں اس کے علاوہ پی ایچڈی پروگرام میں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ بھی تیس اگست تھی اور یہاں پر پروگرام میں فکیلیٹی آف بیالوجیکل سائنس، فکیلیٹی آف نیچرل سائنس اور فکیلیٹی آف سوسل سائنس میں ڈیفرنٹ پروگرام میں پی ایچ ڈی آفر ہو رہی ہے قائدی آزمی انیورسٹی ایک فیڈرل انیورسٹی ہے اس لیے یہاں پر پاکستان کے کہن سے بھی سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں قائدی آزمی انیورسٹی کا انڈر گریجویٹ مارننگ پروگرام میں سیڈز کی ڈسٹیبیشن کچھ اس طرح سے ہے جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہے پروگرام اوپن میرٹ پنجاب سیلف ازاد جمہو کشمیر بلوچستان فاتا کے پی کے سندھ رولر اور سندھ اربن شامل ہے اوپن میرٹ کی سیڈ میں پاکستان میں کوئی بھی کینیڈیٹ کہیں سے بھی اپلائی کر سکتا ہے اور اوپن میرٹ سیڈز کا میرٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اسی طرح سیلف فنانس کی سیڈز پر بھی پاکستان کے کسی بھی ریجن سے اپلائی سٹوڈنٹ کر سکتے ہیں جبکہ باقی سیڈ پر پنجاب کے پی کے سندھ رولر اور سندھ اربن اور اسی ایریا سے بلان کرنے والے سٹوڈنٹ ہی اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ بی ایس کے مارننگ کے سیڈ کی ڈسٹیبیشن دیکھ سکتے ہیں اسی طرح باقی پروگرام کے بی ایس کے سیڈ کی ڈسٹیبیشن بھی دی گئی ہے آپ اپنی کٹیگری کے ساتھ سیلف فنانس کی سیڈ پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک سٹوڈنٹ ازاد جمہ کشمیر یا پھر سندھ اربن سے بلان کرتا ہے تو وہ اپنی سیڈ کے ساتھ سیلف فنانس کی سیڈ پر بھی اپلائی کر سکتا ہے اور جتنی بھی مارننگ میں سیڈ ہوتی ہیں تقریباً اتنی ہی نمبر آف سیڈ ایوننگ میں آفر کی جاتی ہیں اور ایوننگ میں ایڈمیشن لینے والے سٹوڈنٹوں سے سیلف فنانس کے مطابق فیس چارج کی جاتی ہے قائدی ازم یونیورسٹی کی طرف سے ڈیفرنٹ کیٹیگری کے سٹوڈنٹوں کے لیے سیڈز شو بھی کی گئی ہیں اور ان میں شامل ہے چیلڈرن آف آرمی پرسن، ڈیسیبل پرسن، منورٹیز، سپورٹس مین، چیلڈرن آف ایڈوکیٹ، چیلڈرن آف ریجسٹرڈ، فارمیسی اور فوریجن سٹوڈنٹوں کے لیے بھی آفر سیڈز کی گئی ہیں اس کے علاوہ eligibility criteria میں اگر undergraduate کی بات کریں تو تمام ڈیگری پروگرام کے لیے تمام کینیڈیٹ نے intermediate یا equal qualification میں کم سا کم پچاس پرسنٹ مواقص حصل کر رہو یہ minimum eligibility criteria ہے جبکہ میرڈ اس سے ہمیشہ زیادہ پر ہی close ہوتا ہے قائدی ازم یونیورسٹی میں undergraduate پروگرام بی ایس کے پروگرام کے لیے morning یا evening میں entry test required نہیں ہے صرف llb پروگرام کے لیے law test اور admission test پاس کرنا لازمی ہے جبکہ میرڈ فارمولے میں اس کی کوئی weightage شامل نہیں کی جائے گی اور میرڈ فارمولے میں مائٹرک کے مارکس کی 30% weightage اور intermediate کے مارکس کی 70% weightage لی جائے گی اس کے علاوہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر میرڈ کالکولیٹ کا option بھی دیا ہوا ہے امسال کے طور پر اگر کسی سٹوڈنٹ نے میرڈرک میں 1005 اور FST میں 1000 نمبر لیے ہیں تو 1200 میں سے آپ نے انٹر کرنا ہے انٹر کر کے submit کر دیتے ہیں تو میرڈ کالکولیٹ ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا اگر کسی سٹوڈنٹ کے BS پروگرام میں apply کرتے وقت 50% سے کم نمبر ہیں تو اس کا admission cancel کر دیا جائے گا اسی طرح ڈاٹر فارمیسٹی میں 60% مارکس لینا لازمی ہوگے ورنہ کیریزم انیورسٹی آپ کے admission cancel کر دے گی اس کے علاوہ کیریزم انیورسٹی کے BS یا BS کے 5 سمیسٹر کے fee structure کو دیکھیں تو ریگولر کے پہلے سمیسٹر کے fee 80,240 روپے جبکہ باقی سمیسٹر میں fee 50,150 روپے ہوگی جبکہ سیل فنانس کے پہلے سمیسٹر کی fee 1,22,170 روپے جبکہ باقی سمیسٹر کی fee 92,500 روپے ہوگی سیل فنانس کے ساتھ ساتھ evening پروگرام کا fee structure بھی یہی ہے جبکہ ان کے علاوہ باقی تمام پروگرام کے پہلے سمیسٹر کی fee 78,060 روپے اور سیکنڈ سمیسٹر کے اس کے بعد 49,450 روپے fee ہوگی جبکہ سیل فنانس اور evening کی fee fee 1,22,590 اور جبکہ باقی سمیسٹر کی 93,620 روپے ہے جو student یہ fee fee نہیں کر سکتے تو ان کے یونیورسٹی کی طرف سے different scholarship بھی آفر کی جاتی ہیں ان میں کیجازم یونیورسٹی کی طرف سے 10 مختلف scholarship آفر کیے گئے ہیں جن میں admission لینے کے بعد آپ لوگ apply کر سکتے ہیں اور یہاں آپ کیجازم یونیورسٹی کے last year کے closing merit بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر undergraduate کے morning پروگرام کے closing merit کی detail بھی دی گئی ہے تمام کٹیگری کے different closing merit یہاں پر دیے گئے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی student English میں apply کرنا چاہتا ہے اور وہ پنجاب سے تعلق رکھتا ہے تو last year کا closing merit 19.92% تھا اور اسی طرح اگر کوئی student chemistry میں admission لینا چاہتا ہے اور وہ بلوچستان سے بلانگ کرتا ہے تو last year کا merit 84.64% تھا اور اس کے علاوہ یہاں پر باقی پروگرام کے merit بھی دیے گئے ہیں اگر کوئی student سندھ اربن سے بلانگ کرتا ہے اور وہ physics میں admission لینا چاہتا ہے تو last year کا merit 73.59% تھا اور اسی طرح آپ جس category میں اور جس reason سے بھی بلانگ کرتے ہیں اس سے مطلق آپ degree اور closing merit اس لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ قائدازم یونیورسٹی کی طرف سے آفر ہونے والے undergraduate پروگرام کے evening کی closing merit لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں لائی کرنے کا تمام پروسیجر online ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ قائدازم یونیورسٹی میں apply کرنے کا طریقہ کار بتائیں تو آپ قائدازم یونیورسٹی کی official website www.qau.edu.pk اور یونیورسٹی کے home page پر آپ کو notification مل جائے گا آپ اس پر click کریں اور home page open ہو جائے گا یہاں پر آپ جس پروگرام پر بھی apply کرنا چاہتے ہیں اس کی complete information provide کی گئی ہے جو candidate phd یا mphil یا bs کے 5th semester میں admission لینا چاہتے ہیں تو اپنی category کو select کریں گے اور انٹرگر برٹن پریس کریں گے اسی طرح apply کرنے کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے اور step by step تمام پروسیجر کو explain بھی کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر apply کرنے کا لنک بھی دیا گیا ہے apply کرنے کے لیے آپ کو اس پیج پر online gestration کرنی ہوگی apply کرتے وقت candidate regular program کی 3 seat اور self finance کی بھی 3 seat پر apply کر سکتا ہے apply کرتے ہوئے کسی بھی چیز کی problem ہو تو آپ website یونیورسٹی کے دیئے گے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں subscribe my channel for more educational video and press bell icon for new video notification thanks for watching موسیقی